بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم احلی بیتی حضرین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ محمد ہمارے موزی گفتبو ہے توحید توحید کی اختصام پر ہم بات کرتے ہوئے پہلے بار انتظر میں تھے کہ توحید کے چار اختصام ہیں اس کے بعد صاحب کتاب نے اس میں تین جیسوں کا اضافہ کیا اور سمعیا کہ توحید کی تین اور بھی اختصام ہیں اگر چو علماء اور مفسرین مسادسرین نے جو کہنے کیا ہیں لیکن پھر بھی ہم ان تین کو باقی چار کے زیاد میں شمال نہیں کر سکتا بہت مقابلے میں الگ سے ہم اس کو الگ انوان سے شمال کر سکتے ہیں اور وہ تین کیا ہے نمبر ایک توحید فلولایا ہے توحید فلولایا ہے توحید فلطعا ہے توحید فلطقنین ہے یہ چین ہے تو انہوں سے پہلا جو بہت توحید فلحاکمیا ہے ہم اس بات کے اعتقال رکھتے ہیں کہ حکومت اور ولایت کی جو حق دار و ذمداری وہ خدا جہاں ہیں یعنی خدا واحید کوشن ہفتی ہے جو حاکم ہونا چاہیے جو اپنے بندوں پر حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے تو لہذا اگر کوئی دوسرا بند حکمیت کے دعویٰ کرے خدا کی حکومت سے قطع نظر علیہ طرقہ سے اگر انسانیت کے حکومت کرنا چاہے اپنے آپ کو ولی و سربرا فرا دینا چاہیں تو یہ حق نہیں ہے کسی کو حق حاضر نہیں ہے البتہ ہاں انبیاء اور اولیاء اور ایمائدھار اور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولایت اور حکومت ہیں اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں اس لئے کیونکہ اس کا تسلیم خدا کی حکومت دمتا ہے کیونکہ خدا کی حکومت سے امرو پر حکومت کرتے ہیں تو لہذا وہ ہے یہ حکومت سے حقیقت میں کس کی حکومت ہے جب یہاں جب ہم اس حوالے سے گفتو کرتے ہیں کس حوالے کفتو کرتے ہیں کہ ہاں حقیمیت کے حق فقط خدا کو حاصل ہے جب اس حوالے سے ہم گفتو کرتے ہیں وہ نقول اور یہ کہتے ہیں حکمت کرنا فقط و محض خدا کرنے ہیں خدا کا حق ہے خدا کی ذات کو حق حاصل ہے کہ اپنے برنوبے حکمت کریں دون سواہو اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے ہم یہ نہیں ہمارا کہ خدا خود دنیا رو زمین پر آ کر وہ خود بھی کیا کرے حاکم مند ہے اور حکومت کی کسی طرح بیٹھ کے حکومت چلیے مراد نہیں خدا خود دعویوں کے درمیان بلا واسطہ بغیر واسطہ کی خود داری فور مردنا ہمارا مراد مختصر نہیں ہے و یحکم بیرنات کہ خدا خود داری کا حکومت کرے لوگوں کے درمیان میں حکومت چلائے و یدور شعون اور بلاد اور مملکت کے جو معاملات ہیں ان کو چلائیں دون واسطہ بغیر کسی دریار واسطہ ہیں یہ مراد نہیں ہے لیقال انہ ذالک محال وغیرین بلسکر یہ حقر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اشکال کا جواب ہو سکتا ہے ہم نے کہا کہ حاکمیت کے فق خدا کو حاصل ہے کیسے اور کو نہیں ہے کسی کو اشکال کر سکتا ہے اشکال کیا کر سکتا ہے خدا خود حاکم کیسے ہو سکتا ہے یہ تو محال ہے کیونکہ خدا نہ چیزوں میں رکھتا ہے نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی زمان ہے تاکہ وہ ہمارے درمیان میں آکر ہمارے پر حکومت کریں لہذا یہ اشکال علاقہ ہو سکتا ہے لہذا مسلم نے کہا ہمارے مقبود یہ نہیں ہے کہ خدا خود ہمارے درمیان میں آکر حکومت کرے حکومت کا نظام چلائے وہ عملات ہم باریں لیقال تج کو ہمارے پر یہ اشکال کرے کہ نظار کا محال اگر ممکن یہ تو ممکن نہیں ہے خدا کیوں سے خود حکومت کر سکتا ہے یہ ہمارے مراد نہیں او یقال یا کوئی آکر ہمارے پر یہ اتراز کرے اس حوالے سے تو ہی سرے پر حکومت کے اوپر کہ نظار کا یشبہ مقالت الخوارش آپ کا یہ دعویٰ تو گویا کیا ہے خوارش کے دعویٰ سے ملتا ہے کیونکہ خوارش نے کیا کہا تھا انڈالیس ورخ ورات انہوں مے مزیر کی مقابلے میں آ کر آپ کی حکومت تو ٹھکرایا آپ کے مقابلے میں اور آپ کے حکمات و عمارت کے خلاف آ کر انہوں نے کیا کہا تھا وہاں حکم خود فقط خدا یعنی اللہ حکم نہیں ہے تمہارے لئے حکمت کہاں خاصل نہیں ہے وعلیٰ اصحابک اور آپ کے اصحاب کو بھی حکمت کہاں خاصل نہیں ہے تو لہاں تک کوئی ہمارے پر اعتاص کرے گا جی طرح آپ نے کہا کہ حکمت کہاں خدا کو حاصل ہے وہی خوارج نے بھی کہا تھا کہ حکمت کہاں خدا کو حاصل ہے پھر آپ کے اور خوارج کے دعویٰ کی فرق نہیں ہوئی تو اس کیسا ہو گیا تو اس کا جواب ہمارے پاس جا ہے ہمارے پاس جواب یہ ہے کہ ہمارے مراد خدا کی حکمت مراد خود لوگوں کے درمیان میں ایک حکمت کرنا نہیں ہے بغیر وستہ کے بلکہ ہمارے مراد کیا ہے ہر وہ حکمت جو خدا کے حکم جو ہو خدا کے قوانن کے متاجر خدا کے اولیاء و انبیاء اگر کوئی حکمت کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے لہذا خدا کی حکمت جلو وستہ ہے بلا وستہ ہے لیکن خوارج کا دعویٰ کیا ہے وہ وہ وستہ کو نہیں مانتا ہے وہ دارے خدا کو حکمت سمجھتا ہے لیکن ہمارا دعویٰ کیا ہے دارے خدا خود آپ نے حکمت کرنا نہیں بلکہ ان کی اولیاء و سلحاء کے ذریعے سے حکمت کرنا مراد سے چاہتے ہیں لہذا بل مراد ہونا پس حاکمیت حق حاکمیت خدا کے ہونے سے ہمارے مرادی ہے کہ ای چاہتے ہیں کہ یہ حکمت شہروں کے حکمت کرنا چاہے ہیں خدا کی بندوں پر حکمت کے معاملات پر حکمت کرنا چاہے ہیں اگر کوئی بھی شاہد یہ حکومت کرنا چاہے کہ مملکات کے اوپر اور کسی بلدوں پر حکومت کرنا چاہے تو لابدہ انتو استمد مشروعیتو ہم نلیدن الالہی کی اس کی حکومت کس بنیادوں پر ہونا چاہے اس نے الہی کی بنیاد پر ہونا چاہے لہو مقبی ممارست الحاکم ورسی والد بندہ خدا کو یہ ہے خدا کو حق حاضر ہے کہ ممارست الحاکمیہ کی حاکمت کے معاملات کو ختم بلد انگر اللہ تعالیٰ خود چاہے کسی کو حاکم حکومت کے حق دینا چاہے تو دے سکتا ہے اگر خدا چاہے کسی کو حکومت کے حق نہ دینا چاہے تو جہداز حکومت کے معاملات کسی کو حاکم بلانے نوانے کے افجار خدا کے حد میں یہ مراد ہے خدا ہوتا ہمارے ترمیان میں آکر حکومت تنا یہ مقصود نہیں ہے ہما لم تکن مستندتاً الہذا الیذن لم تکن مشروع تن لہذا کسی بھی شخص کی حکومت جب تک اس اذن الہی کے ساتھ مربوض نہ ہو اس اذن الہی کے ساتھ منصوب نہ ہو تو لم تکن مشروع تن وہ حکومت کسی بھی کی ہو وہ مشروع شرعان جائز شرعک نظر نگاہ سے وہ حکومت قابل قبول نہیں ہے ولم یکل لہا ایوازنان عرص حکومت کے لئے کوئی قسم کا قدر و قیمت بھی نہیں ہے ولا ایوازن مطلقہ عرص حکومت کے لئے جو خدا سے منصوب نہ ہو خدا کے نظام سے رب و نحبل کی خدا کے نظام کے مقابلے میں آ کر کرے تو پھر اس کے لئے پر قدر و قیمت سے نہیں ہے ٹھیک ہے جو وَالنَفْسُ وَحَادَ الْقَلَامُ جَارِن تھی مسئلہ تشفاہ اور یہ فقط حق حاکمیت کے مسئلے میں نہیں بلکہ یہی مسئلہ شفاہات کے مسئلے میں بھی ہے یعنی شفاہات کے حدث ہمارے اعتقاد کیا ہے یہ قیمت کے جن نیک انسانوں کو جو خدا کے مخلط بننوں کے لئے شفاہات نصیب ہو جاتا ہے لہذا شفاہات کا حق خدا نے لہذا یہاں پر شفاہات کرنے والے ہیں اور جن افراد کی شفاہات کی جاتے ہیں لہذا شفاعت کا ہر کی دکھاں حاصل نہیں ہے لیکن شفاعت کا حق حق ہے انہی افراد کو حاصل ہے جب کو خدا نے حق دیا ہو مثل نظر پیغمبران کو آئیم ادھار کو خدا نے شفاعت کرنے کا حق دیا ہے تو لہذا وہ افراد خدا کے مندوں کی شفاعت ضرورت ہیں اگر کسی کوئی لئے حق نہیں دیا ہے اور یہی مسئلہ کن کو شفاعت دینا ہے اس حوالے سے بھی خدا کے حکم سمت لیے کہ اللہ تعالی شفاعت جن کی بات کرنے کے لئے کہا ہے اولیاء اور آئیم ادھار کو انہی کی شفاعت کرنے کا حق ہے لیکن اگر خدا کسی شخص کو حق شفاعت نہیں دینا جاتا ہے بلکہ شفاعت کے حق موجود ہے مثلا وہ حق دار نہیں ہے امبیاء کو اپنی طرح شفاعت نکل کرتا ہے لہذا فَعَدَمَا يُسَرْحُ الْقُرْعَانِ جب قرآن صلاحات کے ساتھ وضاحت کرتے وہ فرماتا ہے کہ قُل لِلَّهِ شفاعت جن کی کہتو اے رسول خدا ہی کے سارے شفاعت خدا کو حاصل ہیں لہذا شفاعت کا حق سرم پر سرم خدا کو حاصل ہے لیکن لا یعنی شفاعت کا حق فقط خدا سے منحصر رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انہو لا يشفعو الا لِلَّهِ شفاعت خدا قیامات کے دن خود آکر دارے دارے کیا کرے کسی بندے کی شفاعت کریں جن سے لا معنی جن یشفع اللہ علیہ حد کیونکہ پہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ اللہ تعالی خود کسی بندے کی جا کر شفاعت کریں ولی المرآ مفاد والمرآ من حاذ العبر کی اس آیت میں خدا کی شفاعت کرنے سے مرآ کیا ہوتا ہے انہو لَيْسَ لِعَحَدٍ اَنْ يَشْفَعْ اِلَّا بِذِنْدَا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو بھی کسی دوسرے کی شفاعت کرنے کا حق نہیں ہے فقط خدا کے ازن سے کر سکتا ہے اگر جس کو خدا نے ازن دیا ہے وہی شفاعت کر سکتا ہے یہ دیکھئے ہیں وَأَنَّهُ لَا تَنْفَعُ الشَّفَعَ اِذَا لَمْتَكُنْ بِرِضَاهُ وَمَشْعَدْ وَجَهَادَ اگر کوئی شفاعت دینا چاہے تو اس کی شفاعت کسی کے ہمیں فائدہ مند نہیں ہے اگر وہ شفاعت خدا کی رضا و مشید کے طرح نہ ہو اگر خدا کی رضا و مشید سے ہٹ کر اگر کوئی شفاعت دینا چاہے تو شفاعت دینا چاہے تو اس شفاعت کے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ چاہے تو اسی مطلب کو اس طرح کیا کہتے ہیں شفاعت کا جو معاملہ ہے جو مسئلہ ہے وہ خدا کے حد میں ہے من حیث الشافع والمشفع شافع کے جہاد سے بھی اور مشفع شافع کون ہیں جس کو حق شفاعت دیا ہے مثلا پر اغمبر اسلام کو من حضرت الظاہرات صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مومن کی شفاعت کی جاتے ہیں تو لہذا شفاعت کرنے والا اور شفاعت جس کی کی جاتے ہیں دونوں حوالے سے معاملہ خدا کے حد میں اس کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو شافع مرانا چاہے شفاعت کے حق دیا تو وہ دوسری کی شفاعت کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو شفاعت کے حق میں دے تو وہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا اور دوسری طرف سے جس بندے کی شفاعت کی جاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کے مذہب بنے اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو شفاعت کرانا چاہتا ہے اس کی شفاعت سے راتی ہے تو پھر رسول اللہ کی شفاعت نہ دوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نبغ نہ چاہے مثلا تو پھر رسول اللہ اپنی طرف اس کی شفاعت نکل سکتا ہے وَاللَّعَمْ فِي قُلْهِ لِلَّهِ يَدُلُّ عَلَى اَخْتِصَاثِ نَخَاضِ اور یہاں پر لَا قُلْ لِلَّهِ شَفَعَادُ کھانا وَاللَّعَمْ فِي قُلْ لِلَّهِ شَفَعَادُ عَلَى اَخْتِصَاثِ نَخَاضِ وہ ایک خاص اختصاص کی بدلہ کرتا ہے وہ اختصاص کیا ہے اختصاص یہ ہے لہذا یہ اختصاص کا مطلب یہاں اس لام اختصاص سے ہم یہ اختصاص نہ لینا کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کی شفاعت کر سکتا ہے اللہ کے لئے کوئی دوسرا کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا ہے یہاں لام اختصاص سے مرادی نہیں بلکہ یہاں لام اختصاص سے مراد کیا ہوتا ہے کہ شفاعت کا معاملہ خدا کے اذن پر منحب منحب سے اگر اللہ تعالیٰ کی جو کوئی اذن دے تو شفاعت دے سکتا ہے اللہ نے یہ مراد ہے یہاں پر شفاعت کے معاملے میں تصرف کرنے کا معاملہ خدا کی اختصاص پر ہے جس چاہے شفاعت کا حق دے رہے جس چاہے شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں خدا کیلئے ہیں سماوات اور عرض زمین و آسمانوں کے غیب کی سارے چیزیں خدا کیلئے ہیں وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ قُلْءُ سارے معاملات کی بات کا جوزی خدا کی طرف بلتا ہے یہ ہے سکھا جو تو یہ ہے کیا ہے حق توحید فلحاکمیہ توحید فلحاکمیہ اب آتا ہے توحید فلحاکمیہ ایک اور توحید فلحاکمیہ توحید فلحاکمیہ تو لہٰذا کیا برماتے ہیں كَمَ أَنَّ الْحَاكِمِيَ عَلَى الْعَبَادِ مُخْتَسَطٌ بِاللَّهِ سُبْحَانَهِ جی طرح حاکمیت بندوں پر حاکم کرنے کا جو حق ہے وہ فقط خدا کے لئے ہے اپنے بندوں پر ہم حکومت کرنے کا کسی سوال دلے خدا کو ہے قَذَلِكَ لَا يَجُّدُّ تِعَحَدٍ آن يُتِعَحَدٍ یہاں پر اطاعت عبادت میں فرق ہے ایک عبادت توحید فلح عبادت کہنا لیکن یہاں توحید فلح عبادت خاص ہوتا ہے توحید عام ہوتا ہے عبادت میں فقط عبادت کے نوعان فلح کو معبود بنا کر اس کے سامنے سویدہ کرنے کو عبادت کہا جاتا ہے لیکن توحید سے مراد اطاعت کسی کی پیروی کرنا کسی پر معاملے میں کسی کے حکم کی پیروی کرنا اطاعت تو لہذا جس طرح لوگوں پر حکومت کرنے کا حق خدا کے پاس ہے فَذَلِكَ اللَّهِ عَجُدُّ لِعَحَدٍ کسی دوسرے بندے کے لئے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایوتی عحلت کی دوسرے کی اطاعت درے غیر اللہ خدا کے علاوہ یعنی کہ خدا کے علاوہ کسی دوسرے بندے کی اطاعت کرنا چاہے تو بھولانے کسی کو یہاں نہیں بھی فَذْتُعَحْ اَيْضًا حَقٌ مُنْحَسُرٌ بِاللَّهِ لہذا اطاعت کرنا اطاعت کرنا چاہے فقط خدا کے سامنے اطاعت کی جاتے خدا کے عمر کے اطاعت کی جاتے ہیں لَا يُشَارِكُوا فِيهَا وَلَا يُنَادُوهُوا حَنُوا اس میں انہوں کو شریک ہو سکتا ہے اور انہوں کو اس میں اطلاف کر سکتا ہے حجم وَأَمَّا لَوْ شَاہَدْنَا الْقُرْآنِ لیکن ہا جب ہم قرآن کریم کا مشاہدہ کرتے ہیں ان کی آیات مراہدہ کرتے ہیں تو پھر يَعْمُرُنَا فِي بَعْضِ الْمَوَارِدِ اللہ تعالیٰ بَعْضِ الْمَوَارِدِ جبکہ خدا نے خود قرآن میں بعض مقامات پر کیا کہا ہے غیر اللہ کے اطاعت کرنے کے لئے کہا ہے جیسا کہ اللہ وحث الرسول وَأَوْلِ الْأَمَرِ ابھی ہم پر رسول کی اطاعت اور اول عمر کی اطاعت تو خدا کی اطاعت ظاہراً یہ الگ چیز ہے لہٰذا یہ خدا نہیں ہے غیر اللہ ہے اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے مثل الانبیاء والاولیاء جیسا کہ خدا نے بعض وقت انبیاء کے اطاعت کرنے کے لئے کہا ہے تو یہاں اس کا جواب کیا ہونا چاہے فَلَيْسَ لِأَنَّ تَعَتَهَا اُولَائِ وَاجِبَتُ الْبِذَاتِ اس کا مطلب جبہ اللہ تعالی ہمیں کسی نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے یا کسی اول عمر کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس سے مراد ان کی اطاعت اطاعت بزداد نہیں ہے اگر ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر نبی بھی ما ہوا نبی اس کی اطاعت ذات محمد کی وجہ سے نہیں ہے یہ کسی رسول کی اطاعت اس کی ذات کے جو جہ سے نہیں ہے بَلْ لِأَنَّ وُجُبَتَعَتِهِ مِنْ جِحْتِ اَنْهَا عَيْنُ تَعَاتِهِ سُفَانَهُ بلکہ اس کے اطاعت اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ان کی اطاعت این خدا کی اطاعت ہیں اگر ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ یہ کیا ہے اطاعت کیا ہے اگر ہم خدا کی اطاعت ہیں اگر ہم آئیم اتحار اور صلاحات اسلام کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ اطاعت خدا ہے وَبِ اَمْرِهِ اَرُونَ کی اطاعت خدا خدا نے ہمیں خود حکم دیا نا اگر ہم خدا نے ہمیں خود کسی کے اطاعت کرنے کے لئے کہا ہے تو حقیقت میں یہ اطاعت خدا کی امر کی ہے وَبِ تَعْبِيرٍ عَجْلًا پہلے سے زیادہ واضح انداز میں اگر ہم کہیں تو کہہ رہتے ہیں اِنَّا حَيْثُ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَمَرًا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اَمْرِهِ اِمْرُ الْاَعْرِهِ اَسْقumentzz اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابلول عمر کے特ری اطاعت خدا كَ Pig انقیاد لے اقوال ہم اور ان کی اقوال کے اوپر انقیاد کرنا اس کو ماننا یہ ہمارے پر فرض بن جاتا ہے کیوں لی امر اللہ تعالیٰ کی امر ہماری تعلید ہے وتنفیداً لے ارادت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کو نافذ کرنے کی خاضر اس کو نافذ کرنے کے ہمارے کی اداعات کرنا پڑے گا فَلَا يَقُونَ حُقُلْهُنَا قَهِنَ الزَّنِ إِلَّا مُتْعَعُونَ وَاہِدٌ سِوَا اقرحال فَلَا يَقُلْهُنَ حَقِقَدْحَال میں دیکھا جائے تو پھر متا ایک ہے اگر ہم خدا کی اداعات کی ایک دفعہ رسول کی اداعات کی ایک دفعہ اولیل عمر کی اداعات کی ادعات کی اگر خدا کرتے ہیں تو کیا ہے چنوں اے چیسے خدا کی ادعات ہیں اللہ جلالہ وحیب ملتا کیا ہے خدا کی ذات ہے اما اطاعت العاخرین اے غیر اللہ اب ان کے علاوہ دیگر افراد کے اطاعت جیسے کہ رسول کے اطاعت اور الامر کے اطاعت جیسے دیگر انبیاء کے اطاعت حلیثت اللہ فی الظل اطاعت اللہ شانہ و تل باقی اطاعت ہیں سب کسر خدا کی اطاعت کے سائے میں ہیں ان کے کیا بطبع اطاعت اطاعت ہے بطبع اطاعت ذاتی نہیں ہیں خدا کی اطاعت کا ایک فرہ ہے خدا کی اطاعت کا یہ کیا ہے شاہ اور فرہ ہیں ذاتاً اس کے اطاعت متقل خدا کی اطاعت کے مقابلے میں مشکل اطاعت غلط کب ہے خبی اگر وہ اطاعت خدا کی اطاعت کے مقابل میں وہیں ایک طرف خدا کی بھی اطاعت کر ایک طبعہ شیطان کی اطاعت کر یہ کیا ہے یہ غلط ہے کیونکہ شیطان کی اطاعت خدا کی اطاعت کے مقابلے میں لیکن اگر ہم خدا کے پیغمبر کے اطاعت کرتے ہیں خدا کے نبی کی خدا کے ایانہ والیاللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے یہ طور میں ہے اطاعت طوری ہے یعنی خدا کی اطاعت پھر دوسرے نمبر پر اس کے اطاعت ہے یعنی خدا کے حکم کے مطاوش کے اطاعت تو پھر حقیقت میں یہ اطاعت اطاعت خدا ہے اس کے مقالبی کی اطاعت نہیں ہے چی گئی ہے یا رحلی صلو اللہ علیہ محمد و حضورت احرین صلو اللہ علیہ محمد و حضورت احرین